گر ماننگ بچھو آج ہم لوگ پڑھیں گے سبق نمبر آٹھ یعنی آپ کے بکہ یہ لیسن نمبر ایٹھ ہے اردو زبان یعنی اردو زبان کو آج سمجھیں گے اور جانیں گے کہ اردو زبان کی کیا اہمیت ہے اور کس طرح سے یہ ہندوستان میں ترقی کی یہ جو سبق ہے اس کو لکھنے والے ہیں اس کے جو محسنف ہیں ان کا نام ہے مولوی عبدالحق مولوی عبدالحق کو بابا اردو کے نام سے جانے جاتے ہیں تو سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ اردو جو لفظ ہے اس کا کیا معنی ہے بچھو آپ کو پتہ ہوگا اردو اس لفظ کا جو معنی ہے اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ اردو کسے کہتے ہیں تو اردو کا جو میننگ ہے اس ورڈ کا اس لفظ کا جو میننگ ہے وہ ہے لشکر اردو زبان دنیا کی جدید زبانوں میں سے ایک ہے جدید کہتے ہیں نئے کو جس طرح دنیا میں اور بھی نئی نئی زبانیں ایجاد ہوئی بنی ٹھیک اسی طرح سے اردو بھی ایک نئی زبان ہے جدید ہے اور ابھی ابھی اس نے اپنے بل بوتے پر کھڑا ہونا سیکھا ہے زبان نہ کسی کی ایجاد ہوتی ہے اور نہ کوئی اسے ایجاد کر سکتا ہے یعنی زبان یعنی لینگویز جو ہوتا ہے وہ ایک ایسی چیز ہے اسے کوئی ایجاد نہیں کر سکتا ہے آپ بلپ کو ایجاد کر سکتے ہو آپ نیو نیو چیز کو ایجاد کر سکتے ہو لیکن زبان جو ہے جب بہت سارے لوگ ایک ساتھ ملتے ہیں اٹھتے بیٹھتے ہیں الگ الگ علاقوں کی لوگوں کا جب ملن ہوتا ہے تو آپس میں ملنے جننے سے جو تہزیب اور ثقافت یعنی کلچر جو ہوتا ہے اس کا جب آدان پردان ہوتا ہے جب ایک دوسرے کی کلچر کو لوگ ایڈاپٹ کرتے ہیں تب ایک لینگویز اسی طرح سے پیدا ہو جاتا ہے بن جاتا ہے یہ ایجاد نہیں ہو سکتا جس طرح سے ایک بیج ہوتا ہے کسی بھی چیز کا بیج لے لو اس بیج سے کونپل کھوٹتی ہے پھر پتے نکلتے ہیں پھر اس کے شاخیں پھیلتی ہیں پھول لگتے ہیں اور ایک دن وہی ننہ سا پودا ایک تناور درخت ہو جاتا ہے ٹھیک اسی طرح سے زبان پھلتا اور پھولتا ہے اردو اس زمانے کی یادگار ہے جب مسلمان فاتح ہندوستان میں داخل ہو یعنی جب مسلم بادشاہ لوگ جب ہندوستان میں آئے اور ہندوستانیوں سے ان کا میل جول روز بروز بڑھتا گیا دیرے دیرے جب وہ لوگ ہندوستان میں آئے تو یہاں کی کلچر کچھ الگ تھی یہاں کی بھاسہ الگ تھا یہاں کا پہناوہ الگ تھا جب وہ لوگ ہندوستان آئے تو ظاہر سی بات ہے دو لوگوں کا دو مختلف لوگوں کا ملن ہوا جس کا کھان پان الگ تھا جس کا ڈریس الگ تھا جس کے بھاسہ جس کی زبان الگ تھی تو سب جب دونوں آپس میں ملے اس وقت سے ملکی زبان میں خفیف تغیر پیدا ہوتا چلا گیا یعنی تبدیلی آگئی جس نے آخر میں ایک نئی صورت اختیار کی جس کا ان میں سے کسی کو گمان بھی نہ تھا مسلمان فارسی بولتے آئے تھے اور ایک زمانے تک ان کی زبان فارسی ہی رہی اپنے پلاہ ہوگا جو مغل empire تھا مغل کا دور تھا اس زمانے میں ان کی سرکاری زبانے ہوا کرتی تھے آفیس کے تو وہ فارسی ہوا کرتی دربار و دفاتر دفتر کی جمع دفاتر ہے آفیس کو کہتے ہیں دفتر کا جو میننگ ہے آفیس اس کا سکہ جاری تھا ہندو نے بھی اسے شوق سے سکھا کسے اردو سے آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے جو مسننف رائٹر ہے آپ کے بک میں وہ مسلمان نہیں وہ ہندو دھرم سے بلونگ کرتے ہندو مذہب کو ماننے والے لیکن وہ اردو کے بہت سارے کہانی بہت سارے نظم انہوں نے لکھا ہے اس زمانے میں فارسی لکھنا پرنا تہذیب میں داخل تھا فارسی کے علاوہ عربی مسلمانوں کی مذہبی اور علمی زبان تھی مذہبی کا مطلب کیا جیسے ہم لوگ اپنے قرآن کو عربی میں پڑھتے ہیں اس کو اردو میں آپ نہیں پڑھ سکتے اس جو تلاوت آپ کرتے ہیں وہ کبھی بھردو میں نہیں ہو سکتا کسی دوسری زبان میں کبھی بھو ہوئی نہیں سکتا اردو میں عربی میں کرتے ہیں مسلمان کا جو مذہبی زبان ہے جو ہمارے مذہبی کتابیں ہیں وہ سارا سارا عربی میں لکھا ہوا دستار فضیلت کا ملنا بغیر تحصیل زبان عربی ناممکن تھا کیونکہ مسلمانوں کی علوم اور فنون کا خزانہ علم کی جمعہ ہے علوم اور فن کی جمعہ فنون فن علم کا اور فن کا خزانہ تھا اسی زبان میں مدفون ہے عربی میں ملک میں زبان قدیم ہندی پڑاکر رائش تھی اسے مسلمانوں نے سیکھا زبان اس ملک میں پہلے سے قائم تھا ہندی اور پڑاکر تو اسے مسلمانوں نے سیکھ لیا عوام وہی زبان بولتے تھے چنانچہ اس مخلوط زبان میں بڑے شاعر ہوئے مسلمان شاہی درباریوں میں اور علماء اور شعرہ نے بھی یہ زبان سیکھی شاعر کی جمعہ شعرہ اور اس میں تعلیف تصنیف بھی کی تعلیف تصنیف کا مطلب ہوتا ہے کہ اس میں بہت سارے کتابیں لکھے گئے غرض ہندوستانیوں کے اس میلجول اور خلاملہ سے ایک نئی زبان نے جنم لیا یعنی جب ہندوستانی اور مسلمان لوگ جو باہر سے ہندوستان میں آئے اور ان دونوں کا جو ملن ہوا جو ایک نئی زبان جنم لیا جس کا نام بعد میں اردو رکھا گیا اردو کے معنی لشکر کے ہیں اور لشکری زبان جیسی ہوتی ہے ظاہر ہے یعنی آدھا تیتر آدھا بٹیر اس لئے اول اول سقہ لوگ اس کے استعمال سے بچتے رہے ہیں یعنی یہ زبان اس میں لینگویز مل جل گئے خلط ملت ہو گیا مکس ہو گیا تو پہلے جو لوگ تھے اس زبان کو بولنے سے پرہیز کرتے تھے کچھ الفاظ فارسی کے کچھ الفاظ ہندی کے کچھ سنسکری اس طرح کے جو زبان اس طرح کے جملے تھے لوگ اسے بولنے سے گریز کرتے تھے پرہیز کرتے تھے اس کے بعد اور اس کے لکھنے پڑھنے کو معجوب سمجھتے لے لیکن رفتہ رفتہ دھیرے دھیرے اس کے قدم جمتے گئے اور مغلیہ سلطنت کے آخری دور میں شورا نے اس بچے کو اپنے سایہ عاطفت میں لیا یعنی اردو زبان کو اپنے مغلیہ سلطنت کے زوال پر جب مغل سلطنت کا خاتمہ ہو رہا تھا اس کے بعد سمندر کے راشتے ایک نئی قوم ہندوستان پر مسلط ہوئی جو ہندو مسلمانوں سے بالکل غیر تھی اس قوم نے اس کی انگلی پکڑی اس نے انگلی پکڑتے ان کا پہنچا پکڑا اور دربار سرکار میں اس کی ریسائی ہو گئی اور رفتر رفتر دفتر سے فارسی کو نکال باہر کیا یعنی دیرے دیرے جو فارسی آفیس کی زبان ہوا کرتی تھے اسے باہر نکال اور اردو کو اس کے اندر لائیا اور خود اس کی کرسی پر جلوہ افروز ہو گئے آخر ہندوستان کی قدیم راج دھانی اس کی جنم بھوم اور دو آبہ اس کا وطن ہوا اب دور دور تک پھیل چکی اردو زبان ہندوستان کے مختلف علاقوں میں پھیل گیا اور ہندوستان کے اس سرے سے اس سرے تک چلے جائی ہے ہر جگہ بولی اور سمجھی جاتی ہے بلکہ ہندوستان کے باہر تک جا پہنچ ہے یعنی اردو جو زبان ہے ہندوستان ہی نہیں بلکہ دوسرے ملکوں میں بھی جا پہنچ ہے اب سب سے بڑی چرہی بات یہ ہے کہ اردو تین مختلف جلیل قدر قوموں کی یعنی ہندو کی مسلمان کی اور انگریز کی چہیتی زبان ہے آپ کو ہوتی ہے جو وہاں انگریز لوگ جو آتے تھے اس وقت جب مغل کا دور تھا اردو زبان رائس تھی تو لوگ انگریز جو آفیسر سوا کرتے تھے وہ اردو زبان سیکھتے تھے تاکہ یہاں کی لوگوں سے کمیونکیٹ کر سکے باتیں کر سکے اس میں بزابتہ ایک دپارٹمنٹ تھا بہت سارے کتابوں کو اردو میں ٹرانسلیٹ کیا گیا تھا وہاں کے لوگ اردو سیکھتے تھے تو کہتے ہیں کہ تین مختلف قوم کی چہیت زبان ہندو کی مسلمان کی اور انگریز کی اور ان تینوں کی متفقہ کوشش کی عظیم شان یادگار ہے تینوں نے اسے سیکھا پڑھا اور اب تینوں کی بدولت اس رتبے کو پہنچی کہ دنیا کی جدید زبانوں میں شمار کیے جانے کی قابل ہو گئی اچھو انشاءاللہ پھر ہم اس پہ کل ڈسکس کریں گے اس کے جو الفاظ اور معنی سے آپ یاد کرو